اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفکیٹ کے حوالے سے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفکیٹ کے آپ کو پتہ ہے پرافٹ ریٹس چینج ہو چکے ہیں اور اب نیا پرافٹ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ روپے کے اوپر اب خالص پرافٹ آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیں گے کہ کتنا ملے گا پرافٹ ریٹس تو آپ کو پتہ ہے پانچ ستمبر دوزار تیس سے چین جو ہیں لیکن کیلکولیشن کے حوالے سے میں تھوڑا سا بیزی تھا تو میں نے ویڈیو شیئر نہیں کی کارس سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے سپیشلی جو بھی نئے انویسٹرز ہوتے ہیں جب وہ انویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کی زیادہ سوالات آتے ہیں فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کہ ہم اگر اس میں انویسٹ کریں تو ہمیں ایکچول پرافٹ ملے گا کتنا ٹیکس کٹ کٹ آ کے یا کوئی اس کے اوپر زکاة والا سین ہے یا نہیں تو ایک مکمل ویڈیو یہ میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں اور جو نئے ہمارے سبسکرائبر آئیں گے یا دیکھنے والے آئیں گے نئے انویسٹرز آئیں گے ان سب کے لیے یہ ایک مکمل ویڈیو ہے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور کوئی شارٹ ٹم سیونگ سیٹفیکیٹ کے حوالے سے ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد اردو میں یہ سارے جتنے بھی بلوگز ہیں اور یہ ساری جو انفرمیشن ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر نوٹ کر لیں نیشنل سیونگز پاکستان ڈاٹ کام کے نام سے یہ میری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو جو نیشنل سیونگ کی افیشل ویب سائٹ ہے اس کے یعنی مقابلے میں میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یہ سارے جو یہاں پہ انفرمیشن ہے جتنے بھی سیٹفیکیٹس ہیں یا کونٹس ہیں میں ون بائی ون شیئر کر رہا ہوں کافی ساری انفرمیشن ہم یہاں پہ شیئر کر چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ سٹارٹنگ میں سارے مراحل جو اب میں نے سٹارٹ کی ہیں تو ان کو انشاءاللہ اس طرح اس طرح کمپلیٹ کریں گے اور ایک مکمل اردو میں معلوماتی ویب سائٹ آپ کے پاس ہوگی کسی بھی سرٹفیکیٹ کے حوالے سے یا اکونٹ کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن چاہیے ہوگی تو آپ سمپلی لیٹسٹ انفرمیشن کے لیے یہاں پہ اردو میں آ کے ریڈ کر پائیں گے تو رولز اینڈ ریگولیشن جانے بہت ضروری ہوتے ہیں جب بھی ہم کسی بھی بچہ سکیم میں یا سیونگز اکونٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن دیکھنے چاہیے اس کے پاس پردہ جو ہے کون سے ایسے عوامل ہیں جن کا آپ کو فیدہ یا نقصان ہو سکتا ہے یہ سب سے پہلے جاننے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو انویسمنٹ ہے یہ آپ کی لوگ ہو جاتی ہے پھر آپ اس تو نکال نہیں سکتے اگر نکالتے ہیں تو آپ کو پرافٹ نہیں ملتا یعنی ٹائم سے پہلے اگر آپ نکالتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو پہلے مدنظر رکھنی چاہیے تو شارٹ اس میں آپ کو تین مہینے اور چھ مہینے بھی انویسٹ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے یعنی اتنی کم ٹائم کی سرمایہ کاری اور اس کے اوپر ایک اچھا پرافٹ سب سے زیادہ جو پرافٹ اس وقت دیا جا رہا ہے وہ شارٹم سیونگ سیٹفیکیٹ کے اوپر جو قومی بچتے ہیں یہ دے رہا ہے اور یہ پرافٹ ریٹس آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر دیتے ہیں اور دیگر کچھ رولز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم دیکھ لیت ہیں جو پرافٹ ریٹس ہیں تو پرافٹ ریٹس اگر اس وقت دیکھیں تو ہم پانچ سنبر دوزار دوزار تیس کو یہ چینج ہوئے ایک ہفتہ پہلے تو اب اس کا میکسیمم جو پرافٹ ہے یہ اکیسی شریہ اسی ہو چکا ہے پہلے یہ بیسی شریہ اسی تھا تو ایک فیصد کا یعنی اضافہ ہوا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک لاکھ روپے تین مہینے تک کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو چمن سو پینتیس روپے دیے جائیں گے چھ مہینے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو دس ستار آٹھ سو ساٹھ روپے اور ایک سال کے لیے ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو اکیس ستار آٹھ سو روپے دیے جائیں گے لیکن اس میں جو ہے آپ کو ٹیکس اور زکاة کی حوالے سے انفرمیشن دے دوں ٹیکس میں یہ ہے کہ فائلر کے لیے پندرہ پرسنٹ ٹیکس سے سے ڈیڈاکٹ ہوگا اور نان فائلر کے لیے تیس پرسنٹ ہوگا اس کی کیلکولیشن ہم ابھی کر لیتے ہیں باقی زکاة کے حوالے سے انویس نہیں لی جائے گی یعنی یہاں پہ انویسمنٹ میڈ ایگزیمٹڈ فرام کلیکشن آف زکاة تو زکاة اس پہ نہیں کاٹی جاتی یہ چیز آپ یہاں پہ کلیر کر لیں صرف آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے پندرہ فیصد فائلر کو نان فائلر کو تیس پرسنٹ دینا پڑتا ہے اچھا اس میں کچھ اور چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ نئے انویسٹرز ہیں تو ایک تو آپ کو ٹائم پریوڈ کا پتا ہونا چاہیے تین مہینے چھے م سال بھی پڑے رہتے ہیں تو آپ کو پرافٹ تین مہینے کا ملے گا اگر چھے مہینے کی انویسمنٹ کرتے ہیں اور پہلے پیسے نکال دے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پرافٹ نہیں دیا جاتا اس کے علاوہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو بارہ مہینے کی جو انویسمنٹ ہے وہ آپ جدنی دیر جیسے میچور نہیں ہوگی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے چاہے آپ کا تین مہینے کا پلان ہے چھے مہینے کا ہے بارہ مہینے کا جب تک آپ کا یہ پلان مکمل ٹائم نہیں کرے گا آپ کو اس کے اوپر پرافٹ نہیں دیا جائے گا لیکن آپ پیسے کسی بھی وقت نکال پائیں گے اس کے اوپر کوئی پبندی نہیں کوئی فیس کوئی کٹوٹی اس کے اوپر نہیں کی جاتی آگے چل کے میں آپ کو مزید بھی دکھا دیتا ہوں لیکن یہاں پہ جو انویسمنٹ زیادہ در لوگوں کا پرابلم ہے جس میں بہت زیادہ سوالات بھی آتے ہیں کہ ہم نے چھے مہینے کے لیے انویسٹ کیا تھا تو ہم آؤٹ آف کنٹری چلے گئے یا جس طرح بھی ہم نے جو پیسے نہیں نکالے اور ہمارا ایک سال گزر گیا تو کیا ہمیں ایک سال کا پرافٹ ملے گا تو بھئی بلکل ایک سال کا پرافٹ نہیں ملے گا کیونکہ چھے مہینے کا آپ نے ایگریمنٹ قومی بچت کے ساتھ کیا تو قومی بچت نے آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ جب آپ کا ٹائم پریئرڈ کلیر ہو جاتا ہے میچور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے جو سیٹفیکیٹس ہیں آپ کسی بھی وقت جا کے پرافٹ سمیت جو ہے ویڈرا کر سکتے ہیں انکیشمنٹ کروا سکتے ہیں اگر اضافی ٹائم کے لیے پڑے رہیں گے تو اس کے اوپر قومی بچت آپ کو پرافٹ نہیں دے گا یہ کلیر کر لیں لاؤڈ انڈ کلیر میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ اس جیس کو ذہن میں رکھیں اب آ جاتے ہیں انویسمنٹ کی طرح تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈ نومینیشن جو ہے دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ اس طرح کی انویسمنٹ آپ کر سکتے ہیں یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ گیارہ ہزار کر لیں بارہ ہزار پندرہ ہزار کر لیں اس طرح نہیں جتنے سٹفیکیٹس اویلیبا لوں گے چھوٹے سے چھوٹے کوشش کریں پرچیز کریں کیونکہ بعد میں اگر آپ کو انکیشمنٹ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک سٹفیکیٹ آپ اس میں سے انکیش کروا لیں تو باقی آپ کی اسی طرح پڑے رہیں گے تو اس طرح چھوٹے سے چھوٹا جو سٹفیکیٹ ملنے کا ہوتا ہے فیدہ ہوتا ہے کچھ لوگ کبھی کبھار جو بہبوس سٹفیکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ سوچ رہتے ہیں یار قومی بچند نے ہمیں ایک ہی سٹفیکیٹ کیوں نہیں دے دیا بجائے اس کے کہ ہم جو ہے دس دس ہزار والے لے ہیں یا پچاس آلے لے ہیں تو ہمیں ایک ہی پانچ لاکھ کا یا دس لاکھ کا دے دے تو ایسی چیز نہیں ہوتی قومی بچند یہ سوچتا ہے کہ کبھی بندے کوئی امرجنسی پڑھ جاتی ہے تو چھوٹے سٹفیکیٹ آپ ایک یا دو یا ایسے جدنی آپ کو ضرورت ہے آپ انکیشمنٹ کروا سکتے ہیں باقی آپ کے پڑے رہتے ہیں وہ جب پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر پرافٹ مل جاتا ہے اچھا اس میں یہ چیز کلیر ہو گئی اس کے بعد جو انویسٹس میں کوئی بھی کر سکتا ہے چاہے پاکستانی ہیں فارنرز ہیں یعنی اوورسیز میں جو پاکستان پاکستانی رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی وہ بھی کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ آپ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے جس بچے کے ساتھ آپ اوپن کروا رہے ہیں اس کا جو ہے وہ بے فارم ہونا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائنرز ہیں تو کاپی فارم بے آر چائلڈ ریجسٹرشن سٹفیکیٹ ایشوڈ بائی نادرہ تو نادرہ سے جو ایشو آپ کو بے فارم ہوتا ہے اس کے اوپر آپ جوائنٹ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اپلیکیشن آپ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی اپلیکیشن آپ نے جو ہے وہ فیل کر کے دینی ہوتی ہے قومی بچت میں جتنی بھی آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اچھا اس میں جو ہے مارڈ اف ڈیپوزٹ یعنی جو پیسے آپ نے دینے ہیں وہ جیسے آپ کی مرضی ہے چیک پی آڈر ڈرافٹ جیسے دینا چاہیں کیش وغیرہ جیسے آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ چیک وغیرہ یا جو بھی آپ کی دیگر کیش کے علاوہ جو دیگر آپ کوئی طریقہ اپناتے ہیں تو جب تک وہ پیسے قومی بچت کے پاس آنی جاتے تب تک آپ کی وہ ڈیٹ سٹارٹ نہیں ہوتی یہ نہیں کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جار آج ہم نے چیک جمع کر آیا تو آج سے ہی جو انویسمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہوگی ایسے نہیں ہوتا جب آپ کا چیک کلیر ہو کے آ جاتا ہے پیسے قومی بچت میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ڈیٹ آف ایشوانس جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں اس کے بعد ہے جی لیمٹ اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتی میکسیمام آپ جیتنی مرضی چاہیں کر سکتے ہیں مین آ جاتا ہے انکیشمنٹ جب آپ نے انویسٹ کر لیا اب آپ کو پیسے چاہیے تو یہاں پہ یہ چیز کلیر کر دیتے ہیں شارٹم سوکس سٹیفکیٹ شیل بی انکیشٹ ایٹ آف ایشو بٹ ناٹ ارلی آر دین من منت فروم دیٹ آف ایشوانس یعنی آپ کو مہانہ اس کے اوپر جیسے ہوتا ہے کہ یہ پبندی رہے گی کہ ایک مہینہ آپ جو ہے کم از کم اس کو نہیں نکال سکتے اس کے بعد آپ جب چاہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاور پرافیٹ شیل بی ڈیو آن کمپلیشن آف دی مچورٹی پیریٹ پرافیٹ آپ کو جو ہے وہ مچورٹی پیریٹ پر ملے گا لیکن اس ایک مہینہ گزرنے کے بعد کبھی بھی آپ یہ سٹیفکیٹ جو ہیں وہ ریٹرن کر سکتے ہیں انکیشمنٹ کروا سکتے ہیں اس کی یہ چیز اب کلیر ہو چکی اب آ جاتے ہیں جو ہمارے جو پرافیٹ ہے اس کی کلکلیشن ہم کر لیتے ہیں سمپلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمن سو پینتیس ہے اور دس ہزار آٹھ سو ساٹھ اور اکیس ہزار آٹھ سو تو میں اس اکیس ہزار آٹھ سو کو لوں گا تاکہ ہم بعد میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے آل موسٹ جو پرافیٹ ہے وہ سیم آ جاتا ہے تو یہ اکیس ہزار آٹھ سو کا جو پرافیٹ ہے اس کو ہم اگر فائلر ہے بندہ تو اس کے لیے پندرہ پرسنٹ ٹیکس دیں گے اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ہنڈرڈ سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جو ٹیکس دینا پڑے گا اس کو پندرہ فیصد کے حساب سے اب اگر کچھ تیس فیصد والا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ دو پہ ہم ملٹیپلے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں پینسٹھ سو چالیس روپے آپ کو یہ ٹیکس جو ہے دینا پڑے گا اگر آپ نان فائلر ہیں سال کے لیے انویسمنٹ پہ آ جاتے ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ اکیس ہزار آٹھ سو ہے تو اس کو ہم جناب مائنس کر لیتے ہیں اکیس ہزار آٹھ سو پندرہ ہزار دو سو ساٹھ روپے آپ کو خالص پرافٹ سال بعد ملے گا اگر آپ نے سال کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اگر اسی طرح آپ نے چھ مہینے کی ہوئی ہے تو ہم اس کو تقسیم دو کر دیں گے تقسیم دو کریں گے یہ سات ہزار چھ سو تیس روپے آ جائے گا جو کہ آپ کا دس ہزار آٹھ سو کے قریب ہے تو یہ ایک رون فگر میں دے رہا ہوں اس سے پانچ دس یا بیس روپے اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو میں یہ لاسٹ والی پیمنٹ کے حساب سے کلکولیٹ کر کے آپ کو دے رہا ہوں تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں اب اگر ہم یہاں پہ چھ مہینے کا یہ پرافٹ آ جاتا ہے اگر ہم اسی طرح تین مہینے کا کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ہم دو پہ تقسیم کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا اٹھ سو پندرہ روپے آ جائے گا یعنی چون سو میں سے یہ سولہ سو کے قریب جو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کٹ جائے گا اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کے اگر فارزمپل جیسے ہم نے پندرہ پرسنٹ اگر پی کرنا ہے تو یہ اکیس ہزار آٹھ سو اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے پندرہ سے تو یہ تقسیم کر دیں گے پھر سو سے ہم تو یہ ہم روپس بتیس سو ستر روپے آ جائے گا اس کو ہم جناب اکیس ہزار آٹھ سو میں سے مائنس کر لیتے ہیں تو یہ اٹھارہ ہزار پانچ سو تیس روپے جو ہیں یہ ایک سال کا پرافٹ آ جاتا ہے تو یہ اب آپ خود کمپیر کر سکتے ہیں اکیس ہزار آٹھ سو میں سے اٹھارہ ہزار تو یہ رونڈ اباؤٹ تین ہزار جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تین ہزار دوسو ستر روپے کے قریب یہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اب تقسیم اس کو اگر ہم چھے پہ کریں دو پہ کریں گے سوری تو چھے مہینے کا مارا آ جائے گا یہ نو ہزار دو سو پینسٹھ روپے یہ آلموسٹ دس ہزار آٹھ سو ساٹھ کے قریب قریب آپ کو جو پرافٹ ملنا ہے اس میں سے تو اس میں تقریباً آپ کا جو یہاں پہ ٹیکس جا رہا ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ اس سے یعنی آدھا ہو جاتا ہے جو آپ پہلے پے کر رہے ہیں تیس پرسنٹ کے حساب سے تو یہ ایک ریزن ایبل اس لیے میں کہتا ہوں جو فائلر ہیں ان کو بہت زیادہ فیدہ اور جو نون فائلر ہیں ان کو یہاں پہ اتنا خاص فیدہ نہیں اب یہاں پہ ہم تین مہینے والے کبھی دیکھ لیتے ہیں اس کو مزید تقسیم دو پہ کرتے ہیں تو یہ چار ہزار چھ سو بتیس روپے جو ہیں یہاں پہ آپ کو پیور جو پرافٹ ہے تین مہینے کا ملے گا تقریباً یہ آپ کو اتنا ہی ملے گا یعنی چار ہزار چھ سو بتیس یا اس طرح چالیس کے قریب پچاس کے قریب تو رون فگر یہ بن جاتا ہے تو یہ پیور جو خالص یعنی خالص پرافٹ جو آپ کو مل رہا ہے تو یہ اگر آپ تین مہینے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں مزید جیسے میں نے آپ کو نکال کے دے دیا چھے مہینے کا ایک سال کا دونوں طرح سے فائلر نان فائلر کا زکاة اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتی باقی یہ کہ زکاة یہاں پہ قومی بچت کے پاس لاغو نہیں ہوتی اگر آپ نے بڑی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو سہبہ استطاعت کی ہے تو زکاة دینا چاہیے یہ آپ کی مال کی افاظت ہوتی ہے نہیں تو کہیں نہیں چوری میں ڈکیٹی میں بیماری میں آپ کے پیسے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں زکاة دیں گے زندگی میں برکت ہوگی آخرت کے لیے آپ کا جو ہے محفوظ ایک سامان ہوگا انویسمنٹ ہوگی آپ کی اور میں چاہتا ہوں کہ زکاة سب لوگ دیں جتنی بھی ہوتی ہے چاہے آپ کے اوپر دس ہزار فرض بنتی آپ دس دیں اور دیکھیں ایک سال آپ زکاة دیں اگر آپ اگر پہلے سے نہیں دے رہے تو ایک سال آپ زکاة دے کے دیکھیں اپنے مال کو پھر دیکھیں اور ایک سال بعد جب آپ نے زکاة دی ہو تو اس کے ایک سال بعد آپ کمپیر کریں اللہ تعالی دیکھیں کتنی برکت ڈالتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے تیع ہوتی ہیں زکاة دیں اور اس سے آپ کا مال جو ہے پاک اور محفوظ رہتا ہے تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں اگلی اوڈے تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ